گاؤں کے پاس ایک جنگل تھا جسے ستھانی لوگ ڈراؤں نہ مانتے تھے اس جنگل میں ایک بڑا اور پرانا مقبرا تھا جس کی چڑچا دیش ویدیش میں تھی کہتے ہیں کہ مہاں کئی بھوت پریت رہتے تھے اور رات کو مہاں جانا سواستے کے لیے خدرناک تھا ایک جنگل کے نجدی کے چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں ایک یوک کا نام اجے تھا اجے کو اس مقبرا کے بارے میں سن کر بھی اس میں کوئی ڈر نہیں تھا اس نے کئی بار اپنے دوستوں کے ساتھ مقبرا کا انویشن کیا لیکن کچھ نہیں ملا ایک دن اجے نے دوست ویجے کو ساتھ لے کر مقبرا کے بارے میں جاننے کا نرنے کیا ویراد کو مقبرا کے پاس پہنچے اور وہاں ایک پرانا اور دھراؤنا واتورن محسوس کیا مقبرا کے اندر کی سونے میں دھمکی اور آواجوں کی گونج سنائی دیتی تھی لیکن اجے اور ویجے نے اپنے آپ کو حمد دینے کا نرنے کیا اور مقبرا کے اندر گھز گئے انہوں نے مقبرا کے اندر کی سیر کی جب انہوں نے ایک پرانا کتاب دیکھا وہ کتاب انہیں کھینچتی ہوئی لگی اور وہ اسے پڑھنے کے لئے کھوجنے لگے کتاب میں لکھا تھا کہ مقبرا کے ایک اتینت خطرناک اور تراؤنے عدبتہ رہتی ہے جس کی چرچہ دیش ودیش میں ہوتی ہے وہاں کئی لوگوں کی ہتیا ہوئی تھی اور ان کی آتمائیں ابھی بھی وہاں بسی ہوئی ہے اجے اور ویجے نے کتاب میں لکھی جانکاری کو لے کر سوچنا شروع کیا لیکن انہوں نے اسے صرف ایک کلپ نہ سمجھا ویدکہ جو ڈر کے مارے تھر رہے لیکن انہیں اب باہر نکلنے کا مارگ نہیں ملا مقبرا کے اندر انہوں نے ایک پرانا اور بھینکڑ شو دیکھا جس کی آنکھیں لال رنگ میں تھی اور ان کے مکھ میں کھون بہ رہا تھا انہوں نے اس شو کو دیکھتے ہی ڈر کے قارن بھاگنے کا نرنے کیا لیکن انہیں اب مقبرا کے اندر بند ہو چکے تھے انہوں نے دھیرے دھیرے محسوس کیا کہ مہا کچھ انفا ہو رہا ہے انہوں نے محسوس کیا کہ مہا کچھ ان کی آتما کو آکڑ شد کر رہا ہے اور انہیں مقبرا کے اندر بند کیے ہوئے رکھ رہا ہے وی اب اپنے آپ کو بچانے کے لئے مقبرا کی کھوج کرنے لگے لیکن انہیں کوئی راستہ نہیں ملا وی قد بودرواجے کے پاس پہنچے جو کسی انجان دنیا کی کھوج میں لگا تھا اور اسی طرف کھلا ہوا تھا انہوں نے درواجے کی اور بڑے اور وہاں سے ایک بھیانک اور عدبود آواج سنائی دی انہوں نے آواج کی اور بڑے اور وہاں ایک بڑی اور دراؤنی کمرے میں پہنچ گئے جہاں ایک رہسی محل تھا انہوں نے محسوس کیا کہ مہا کچھ اور ہے اور انہوں نے ایک پرانا اور دراؤنی پستک دیکھی وہ پستک کو کھولا اور ایک بچتر چترے دیکھا جس میں ایک دراؤنی محلہ بیٹھی ہوئی تھی جس کی آنکھیں لال رنگ میں تھی اور ان کے ہونٹوں سے کھون بہرا تھا اجے اور وجہ نے در کے کارن بھاگنے کا نرنے کیا لیکن انہوں نے مہاں سے بہا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملا وہ مقبرے کے اندر بند ہو چکے تھے اور انہیں اب کوئی بچاؤں نہیں تھا انہوں نے محسوس کیا کہ وہاں کچھ انٹھا ہو رہا ہے اور انہیں اب بچانے کا کوئی ورکلپ نہیں تھا وہ مقبرے کے اندر پسے ہوئے تھے اور ان کی سانسیں تیج ہو رہی تھی آخیرکار انہوں نے در کے کارن اپنے آپ کو حمد دینے کا نرنے کیا اور انہوں نے اس دراؤں نے کمرے میں جانے کا نرنے کیا وہاں پہنچ کر انہوں نے دروازے کو کھولا جو انہیں باہر لے جانے کا راستہ دکھایا اجے اور وجہ نے اپنی جان بچائی لیکن ان کی یادیں اس دراؤں نے انہوں کو کبھی نہیں بھولیں گے وہ کبھی بھی مقبرے کے پاس نہیں جائیں گے اور انہوں نے اس خطرناک اور دراؤں نے رات کی کبھی نہیں بھول پائے موسیقی